سبائی دار الحکومت میں آلودگی بے کابو ٹریفک دندناتے چنگچی رکشے لاہور کی سڑکوں پر اب چنگچی رکشے نہیں چلیں گے پنجاب حکومت کا چنگچی رکشے بند کرنے کا اصولی فیصلہ سبائی وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد کی ہدایت پر محکمہ ٹرانسپورٹ متحرک ہو گیا ہے لاہور میں چلنے والے چنگچی رکشوں کو تیس دن کی وارننگ دے دی گئی ہے تیس روز کے بعد رکشوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز کیا جائے گا اس فیصلے کے بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے زین اللہ عبدین سے زین آقا کیجئے عزقہ احمد اس وقت شہر لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس دیکھا جائے تو گزشتہ پندرہ روز میں جو سموگ ہے اس نے شہر لاہور کو اپنے نرگے میں لیے رکھا اور تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ لاہور میں جو سموگ اور دھویں کا پورٹی ایک پرچنٹ شیر ہے وہ گاڑیوں سے نکلنے والا دھوہ ہے اور جو لاہور کی سڑکوں پر چنگچی اور موٹر سائیکل رکشے چل رہے ہیں ان کی وجہ سے بھی جو سموگ ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے اب شہر کے ائر کوالیٹی انڈیکس کو بہتر بنانے کے لیے اور یہ ٹرافک روانی میں رکاوٹ حیل کرنے والے ان رکشوں کے خلاف کاروائی کے لیے نگران پنجاب حکومت کی جانب سے بڑا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ لاہور کی سڑکوں پر اب چنگچی رکشے نہیں چلیں گے پنجاب حکومت نے موٹر سائیکل رکشوں کے حوالے سے یہ بڑا فیصلہ کیا ہے پنجاب حکومت کا چنگچی رکشے بند کرنے کے حوالے سے یہ اصولی فیصلہ سامنے آیا ہے نگران صبح وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد کی جانب سے اس عمر کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے اور ساتھ میں محکمہ ٹرانسپورٹ کو یہ اکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں کہ ان غیر قانونی موٹر سائیکل رکشوں کے خلاف کاروائی کی جائے جو پلان ہے وہ یہ بنایا گیا ہے کہ سب سے پہلے لاہور کی مرکزی شہراؤں پر جو یہ موٹر سائیکل رکشے دندناتے پھر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کا آغاز کیا جائے گا اور لاہور کے بعد دیگر شہروں میں بھی ان رکشوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی تیس دن کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے تمام رکشہ مالکان کو اور ٹرائیورز کو اور ایک نوٹس کے ذریعے انتباع جاری کر دیا گیا ہے کہ اس تیس روز میں جو رکشہ چلانے والے ہیں وہ متبادل کاروبار کا بندوبست کریں اور اس تیس روز میں جو رکشے ہیں اس کو بند کر دیا جائے تیس روز بعد مہکبان ٹرانسپورٹ پنجاب ریجنل ٹرانسپورٹ آثورٹی اور الائیڈ مہکبوں کے تابوں سے یہ مشترکہ گرینڈ کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جائے گا اور پولیس کی مدد سے ان رکشوں کو تھانوں میں بند کروایا جائے گا اور جو ڈرائیور ہوں گے ان کے خلاف مقدمات بھی درچ کروایا جائیں گے یہ تیس دن کا الٹی میٹم آج سے شروع ہو گیا ہے اور سالے نو دو ہزار چوبیس کا جب آغاز ہوگا تو جنوری میں یہ جو آپریشن ہے اس کا آغاز کیا جائے گا اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے یہ بھی فیصلہ کیا جائے گا ٹھیک ہے زین العابدین اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ